ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء آدو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ابھی ابھی مجھے جامعہ حمدیہ سنی علیہ کے دفتر میں کتاب میرے ہاتھ میں پہنچی میں شکر گزار ہوں یہ کتاب حدیتاً زن کی طرف سے مجھے دفتیاب ہوئی یہ امیر اہل سنت محترم المقام زن مجد والہ تشام حضرت اللہ مالحاج مولانا محمد علیہ سبتار قادر جذوی انہوں نے مجھے یہ حدیتاً پیش کیا تو میں یہ تحجن سے اس حدیعہ کو قبول کر کے ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے لئے رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے اور دین کی اور مزید خدمت کرنے کی ان کو توفیق نصیب ہو تو یہ خصوصاً یہ امیر اہل سنت مولانا محمد علیہ سبتار قادر جذوی دین اور مذہب ملت کے بڑے جذبہ رکھنے والے شخصیت ہیں تو انہوں نے اپنے کابش اتنی ظہر سے داری رکھے ہیں کہ پورے ممالک اسلام میں دنیای اسلام میں ان کی جو تنظیم ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے پیش نظر بہت بڑا کام ہو رہا ہے تو یہ میں امیر اہل سنت مولانا محمد علیہ سبتار قادر رزبی مدد علیہ کے شکر گزار ہوں اللہ کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں اور علم میں عمل میں اور خدمت میں اور زیادہ برکت عطا کرے یہ مدنی چینل جو اب کام کر رہا ہے جہاں تک مجھے علم ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبت اور عشق کا پیغام دے رہے ہیں تو دعوت اسلامی کے بھائیوں نے جو مدنی چینل لکھ رہا ہے میں اپنے دل کے گہرائیوں سے ان کو تحسین خراج پیش کر رہا ہوں اور اس کے مستقبل روشن ہونے کے لیے اللہ کے دربار میں مناجی ہوں اور فریاد کر رہا ہوں کہ اللہ اس کو اور بھی ترقی دے اور ساتھ ساتھ یہ گزارش ہے اس سال ناچیز مدینہ منبرہ میں حاضر ہوا مسجد نوابی شریف میں دعوت اسلامی کے بھائیوں سے میرا مناقات ہوئی روزہ اقدس کے سامنے تو انہوں نے مجھے دعوت دی اپنے دفتر میں لے گئے میں وہاں ٹیلی ویشن میں مدنی چینل میں بات کیا سنا ہوں وہ سارے دنیا کے بھائیوں نے سنا مجھے خوشی ہے کہ مسلمانوں کو صحیح پیغام پہنچے ہم پوری کوشش اور پورا وقت ان کے ساتھ ہم کام کریں گے اور ان کو ساتھ دیں گے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاء اللہ از جل انشاء اللہ از جل